اگلے دن جب بادشاہ کے پاس پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ بھی تو ٹھیک کیسے ہو گیا تو تو اندھا ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ کو شفا دے دی تو اس نے کہا تیرا رب تو میں ہوں کیا میں نے تجھے ٹھیک کیا ہے اس نے کہا نہیں میرا اور تیرا رب وہ واحد لا شریک الہو ہے کہ وہ ایسا تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے ٹھیک کیا ہے تو یہ بات سن کر اس بادشاہ کو غصہ آیا اور اس آدمی کی پٹائی شروع کر دی اتنی سخت سزائے دی ہیں کہ اس آدمی نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا کہ میں اس کے واسطے سے ٹھیک ہوا ہوں اس لڑکے کو بلائیا گیا اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا تُو جادو میں اتنا ماہر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تُو لوگوں کو ٹھیک کرنے لگ گیا تو اس نے بتایا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے میں تو صرف دعا کرتا ہوں اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تیرا رب تو میں ہوں میں نے تو تجھے ایسا نہیں سکھایا تو اس نے کہا نہیں تو نہیں ہے بلکہ میرا اور تیرا رب ہم دونوں کا رب بلکہ پوری کائنات کا رب وہ اللہ تعالیٰ ہے اسی سے میں دعا کرتا ہوں وہی دعا کو قبول کر کے لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کو بھی سزا دی گئی اتنی سزا دی گئی اتنی سزا دی گئی یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا اور سارا واقعہ سنا دیا کہ میں اس راہب کے پاس جاتا تھا اور اس کے پاس میں دین سیکھتا تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرتبے پر پہنچا دیا اس راہب کو پکڑ کر بلوایا گیا اس راہب سے کہا کہ تُو اپنا مذہب چھوڑ دے اور بدھ پرستی اختیار کر لے اس نے انکار کر دیا اور سختی سے انکار کیا اسے دھمکی دی گئی لیکن وہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ آرہ منگوایا گیا اور بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیئے اس راہب نے اللہ کے دین کی خاطر جان کو گوانہ پسند کر لیا لیکن ایمان سے نہیں پھیرا اب لڑکے کو بھی یہی دھمکی دی گئی کہ دیکھ جیسا اس کے ساتھ حشر کیا ہے ویسا تیرے ساتھ بھی ہوگا تو بھی اپنے مذہب سے باز آ جا اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس لڑکے کو چند لوگوں کے حوالے کیا گیا اور ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے وہاں جانے کے بعد اوپر سے ہی اس کو گرا دو تاکہ یہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گر کر یہ ختم ہو جائے تو یہ لوگ اس کو لے چلے اور جیسے پہاڑ پر پہنچے ہیں تو اس نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے شر سے جیسے تو چاہے میری حفاظت کر دے اتنی دعا کرنی تھی کہ پہاڑ میں زلزل آ گیا وہ لوگ گر گئے یہ صحیح سالم واپس آ گیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا بھاگا نہیں بادشاہ کے پاس چلا گیا بادشاہ نے کہا بھی تو کیسے واپس آ گیا اور جن لوگوں کو تیری ہلاکت کے لئے ہم نے متعین کیا تھا جن کو بھیجا تھا وہ کہاں گئے اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ میرے اللہ نے میری حفاظت فرمالی اس کے بعد پھر چند لوگوں کو اکھٹا کیا ان سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور دریاء میں غرق کر دو پہلے اس سے تو یہ کہنا کہ اگر یہ ایمان قبول ایمان سے پھر جاتا ہے تب تو اس کو چھوڑ دینا اور اگر ایمان سے نہ پھرے تو سمندر میں کشتی کو غرق کر دینا تو ایسا ہی ہوا اس کو لے کے ساتھ میں جب دریاء میں پہنچے ہیں بیچ میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی اللہم اکفینیہم بیماشیتا کہ اللہ تو میرے لئے کافی ہو جائے جیسے تو چاہے یعنی میری ان لوگوں کے شرح سے حفاظت فرما پھر ایسا ہوا کہ سمندر میں جب یہ پہنچے ہیں دریاء میں تو وہاں کشتی سمیت وہ لوگ تو دوب گئے اور یہ واپس آ گیا اور بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے پھر معلوم کیا کہ ان کا کیا ہوا اس نے بتایا کہ ان کا وہی ہوا جو کہلے والوں کا ہوا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما لی اور وہ سارے کے سارے لوگ دریاء میں غرق ہو گئے دوب گئے پھر اس شخص نے خود ہی کہا اس لڑکے نے کہ بادشاہ اگر تو مجھ کو مارنا چاہتا ہے تو ایک شکل ہے مارنے کے میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے حبیبے کی بیریہ تم ہو مرنے کے لئے تیاریٰ مرنے کے لئے تیاریٰ مرنے کے لئے تیاریٰ